جب مشرف کے دور میں پابندیاں تھی تو اس زمانے میں لائرز مومنٹ بھی چل رہی تھی چودری تیزاز صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہم بھی ایک مومنٹ چلا رہے تھے ہم سب پر بھی پابندیاں تھی تو ہر جگہ پہ میں حبیب جالب صاحب کا کہ کچھ اشار پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے پیغام ملتا تھا کہ اگلے جلسے چھے شیر نہیں پڑھنا نہیں تھے تیرے موں تے تیزاب سوٹ دیا گیا میں پھر پڑھتا تھا وہ شیر میں دوبارہ پڑھتا تھا میں نے بڑا مجھے ایک اندر سے تسکین ملتی تھی کہ یہ شیر جو ہے نا یہ چوبتا ہے اس کو تو میں وہ بار بار شیر پڑھتا تھا اور وہ شیر جو ہے اس میں ایک حبیب جالب صاحب کی پشین گوئی ہے جو مشرف کے دور میں بھی پوری ہوئی اور پھر اس کے الباجوہ نے پابندیاں لگائی ان پابندیاں کے دور میں بھی ایک اسلام آباد میں لائرز کنونشن ہوا تو لطیفہ فریدی صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے اسی طرح بلالیا تقریر کے لئے میں نے وہاں پہ بھی وہ شیر پڑھا اور جالب صاحب کی پشین گوئی پوری ہو گئی تو اب میں وہ شیر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ شیر نہیں ہے وہ حبیب جالب کی پشین گوئی ہے اس پشین گوئی میں صرف ظالموں اور جابروں کا انجام آپ کو نظر نہیں آئے گا اس پشین گوئی میں آپ کو پاکستان کا روشن مستقبل بھی نظر آتا ہے جالب صاحب نے کہا تھا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا تو اس کے بعد وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ کبھی چودری صاحب آپ کو سنایا تو زیادہ بہتر ہے کہ چودری صاحب باج مات پورے خاندان سمیت جدو جہد کر رہے تھے بیوی بھی مار کھا رہی ہے اور چودری صاحب بھی جیل میں تھے تو وہ ایک دور بھی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سنایا کہ وہ بھی ایک جبر کا دور تھا اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے